بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ بیانات کے خلاف بورے والا میں فارما کمیونٹی کے سینکڑوں افراد نے تحفظ نمو سے رسالت ریلی نکالی ریلی کے شرکہ نے پریس کلپ کے سامنے شدید احتجاج کیا دنیا بر کی طرح بورے والا میں بھی بھارتی انتہا پسند حکمران بیچے بی کی خاتون رکھنے پارلیمنٹ کی جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ بیانات کے خلاف فارما سوٹیکل کمپنی کے نمائندگان نے احتجاجی ریلی نکالی جو شہر کے مختلف بازاروں سے ہو کر پریس کلپ کے سامنے پہنچ کر اختتام پسیر ہوئی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر نامو سے رسالت کے حق اور گستاخانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نارے درد تھے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کوئی بھی کلمہ پرداشت نہیں کر سکتا اور نامو سے رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا جہاں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے گی وہاں پر ہم سب مسلمان جان بھی دے سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں ریلی کے شرکاں نے بھارت کے ساتھ ہر طرح کے تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کر دی ڈائریکٹر ایڈمن این فینانس پی اچے ملتان چوتری غلام نبی نے مختلف پارکوں کا دورہ کیا صفائی پودوں کو پانی کی فراہمی اور دیگر امور کا جائزہ لیا اور احکامات چاری کیے کہا کہ پارکوں اور گرین بیلٹس پر صفائی تراشتراش اور پانی کی فراہمی کا سزلہ جاری ہے موسم کی شیدت کے پیش نظر پودوں کو بھرپور پانی کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں پارکوں اور نسریوں میں موجود پودوں کی آبیاری کو یقینی بنا رہے ہیں انہوں نے مسید کہا کہ ماہ اگست میں درختوں کی بھرپور شجرکاری کریں گے ماہ اگست شجرکاری کے لیے موافق موسم ہے مقامی درختوں کی شجرکاری کو یقینی بنائیں گے کمیشنر ملتان ڈویجن انجینئر آمیر خٹک کی زیر ستارت ملتان پبلک بورڈ آف گورنرس کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں اساتذہ کی کارکردگی چانچنے کے لیے سخت مانیٹرنگ سسٹم لاغو کرنے کا فیصلہ کیا گیا کمیشنر ملتان ڈویجن آمیر خٹک نے واضح کیا کہ سکول کے معاملات میں مداخلت پتاشت نہیں کی جائے گی طلبہ و طالبات کے مستقبل کے لیے میرٹ پر ہر کس سبجھوتا نہیں کیا جائے گا ملتان پبلک سکول کو نامور ادارہ بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروح کار لانے کی ضرورت ہے ادارے کا میار تعلیم بہتر کرنے کے لیے ساتذہ کی استعداد کار میں اضافہ ناگزیر ہے کمیشنر آمیر خٹک نے بورڈ آف گورنرس کا اجلاس ہر ماہ طلب کرنے کی ادائیت کرتے ہوئے کہا سکول کے مسائل فوری طور پر حل کیے چاہیں اجلاس میں بورڈز نے بہتر کارکٹ کی پر تدریسی سٹاف کو استائش اور مرات دینے پر بھی غور کیا جبکہ سکول کے رائیڈنگ کلب کی تزین اور آئیش مرمت اور کشاتگی کے پروجیکٹس بچوں کو بہتر بورڈز ہوارے بنانے کے لیے انسٹرکٹرز رکھنے کی منظوری دی گئی گز برانچ میں نیو بلاک کی تعمیر وائز برانچ میں ہسٹل کی تعمیر کے معاملات پر نظر سانی کا فیصلہ کیا گیا جبکہ ملتان پبلک سکول جونئر برانچ شہر میں شفٹ کرنے کے بارے میں تجویز زیر غور آئی جس پر مزید کام کا ٹاسک ڈی سی ملتان تاہر وٹو کو سونک دیا ٹیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن این ویلفر بیورو سارا عمد کی دیعت پر ریسکیو آپریشن کیا گیا چائلڈ پروٹیکشن این ویلفر بیورو نے دورانے ریسکیو آپریشن فیق مانگتے کچھرہ چنتے دس بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے حفاظتی تحویل میں لئے گئے بچوں میں نو سالہ عبرار بارہ سالہ عمران دس سالہ ظلفکار دس سالہ عامر آٹھ سالہ عبدالوحید نو سالہ یونس شامل ہیں تیرہ سالہ عرسلان آٹھ سالہ احسن دس سالہ ادنان سات سالہ منان بس ٹینڈ سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بچوں کو بہتر سہولیات کی فرامی کے لئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا چائلڈ پروٹیکشن این ویلفیر بیورو کی جانب سے لواہکین کی تلاش چاری ہے لواہکین چائلڈ پروٹیکشن این ویلفیر بیورو ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر رابطہ کر سکتے ہیں واسا ملتان کا گھٹروں کے لوہے کے کڑوں کی چوری کی روک تھام کے لئے خصوصی اقتام گھٹروں پر لوہے کی کڑے کی چگہ پری کاسٹ فریم استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ایم ڈی واسا کیسر رضا نے کہا کہ پری کاسٹ فریم کے استعمال سے شہریوں کو بڑا ریلیف ملے گا پری کاسٹ فریم کے استعمال سے چوری کی وارداتوں کا صدیباب ہو سکے گا سڑک گلی کی دوبارہ تعمیر کے وقت مین ہول کی مرمت میں آسانی ہوگی کڑے چوری ہونے کی وجہ سے درپیش مسائل حادثات میں کمی ہوگی تمام سیوری ڈویجنو کو پری کاسٹ فریم استعمال کرنے کی ہدایات چاری کر دی گئی ہیں زلی انتظامیہ کی سرکاری آٹے کی زخیرہ اندوزی کے خلاف بڑی کاروائی گھر سے پچیس سو کلو سرکاری آٹے کی بوریاں برامت کر کے ملزم گرفتار کر دیا اسیسنگ کمیسٹر سٹی خاجہ امیر محمود نے محکمہ فوڈ کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر آٹا سپلائی کرنے والی سیفل فلور ملز کو بھی سیل کر دیا ملزم ساجد کو آٹا سپلائی کرنے والی مل انتظامیہ کو ایک لاکھ روپے ضرورانہ بھی آیت کیا گیا اسیسنگ کمیشنر کا کہنا تھا کہ پکڑا گیا سرکاری آٹا اوپن مارکٹ میں فروخت کیا جائے گا مولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ لانے کے بعد